کیا تاہیات نہ اہلیوں کے خاتمے کا موسم شروع ہو رہا ہے؟ کیا سابق وزیراعظم مفرور نواز شریف کے لیے رستہ نکل رہا ہے؟ کماز کم عدالت کی خبروں کی کوریج کرنے والے صحافیوں کے سوشل میڈیا بیانات سے اس بات کے اشارے مل رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ پہلے یہ جان لیجئے کہ سابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے سینٹ کی نشست سے استیفہ دے دیا ہے اور سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی پینچ نے تاہیات نہ اہلی کیس کی سمات کی جس کے دوران فیصل واؤڈا سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ میں اپنے خلاف نہ اہلی کیس کی سمات کے دوران فیصل واؤڈا نے استیفہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تسلیم کرتا ہوں اچھی نیت سے خود استیفہ دیا ہے۔ آرٹیکل 63 ون سی کے تحت نہ اہلی تسلیم کرتا ہوں۔ دوران سمات چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال نے فیصل واؤڈا سے کہا کہ آپ نے تین سال تک سب کو گمراہ کیا۔ عدالت کے سامنے پہلے معافی مانگیں اور پھر کہیں کہ استیفہ دیتے ہیں۔ اگر عدالت کے سامنے معافی مانگ لیں گے اور اچھی نیت سے استیفہ دیں گے تو نہ اہلی پانچ برس کی ہوگی۔ استیفہ نہ دینے کی صورت میں آپ کے خلاف 62 ون ایف کی کارروائی کی جائے گی۔ فیصل واؤڈا نے اسی وقت کہا کہ میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ جھوٹا بیان حلفی دینے کی نیت نہیں تھی۔ عدالت کا جو حکم ہوگا قبول کروں گا۔ جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ عدالت کے سامنے خود کہیں۔ جیپ جسٹس نے فیصل واؤڈا سے کہا کہ کہہ دیں اس وقت کے قانون کے مطابق آپ رکنے سے عملی بننے کے اہل نہیں تھے۔ پندرہ جون دوہزار اٹھارہ کو آپ نے امریکی شہریت ترک کرنے کی درخواست دی لیکن کی نہیں تھی۔ غلطی تسلیم کرتے ہیں تو آپ موجودہ عملی کی مدت شروع ہونے سے نا اہل تصور ہوں گے۔ جسٹس بنصور علی شہ نے فیصل واؤڈا سے سوال کیا کہ شہریت ترک کرنے کا سرٹیفیکیٹ کب کا ہے اور اسیمبلی رکنیت سے استیفہ کب دیا۔ فیصل واؤڈا نے جواب دیا کہ دوہری شہریت پچیس جون دوہزار اٹھارہ کو ترک کی قومی اسیمبلی کی نشست سے تیس مارچ دوہزار اکیس کو استیفہ دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے تین سال تک قومی اسیمبلی کی رکنیت رکھی، عدالت کا مقصد آپ کو یہاں بلا کر شرمندہ کرنا نہیں ہے۔ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹیرینز کو بے وقت نہیں کرنا چاہتی۔ تاہیات نہ اہلی کل ادم ہوگی لیکن سینٹ کی سیٹ سے استیفہ دیں۔ کیس میں عدالتی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی بنیاد نہیں لے رہے۔ سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کو آئندہ عام انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا اور ان کے خلاف الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے۔ اسی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ اسوسییشن کے صدر سینئر رپورٹر ساقب بشیر نے کہا کہ سپریم کورٹ سے فیصل وارڈا کی تاہیات نہ اہلی ختم ہونے کے ساتھ ہی تاہیات نہ اہلیوں کے خاتمے کا آغاز ہو گیا۔ اب آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا؟